لا الہ ان اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی بات ہو اور یہ بات نہ ہو کہ جبرائیل امی ایک مقام پر رک گئے اور وہاں سے آگے جانے والے صرف میرے مدنی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اب اس حدیث کو ہم ایک سے زیادہ دروس میں دیکھیں پہلے اس مقام کو دیکھیں گے کہ جہاں جبرائیل علیہ السلام رک گئے آج اتنی بات کرتے ہیں پھر اگلے درس میں بات کریں گے کہ آگے کیا ہوا تو یہ جو روایت آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں یہ شفاء الصدور میں بھی آتی ہے اس کو امام قسطلانی نے المواہب اللہ دنیا میں بھی اس کو نقل کیا ہے ابو الحسن بن غالب نے ستر ہزار سات سو ستر پردوں کے سنسرے میں جو حدیث روایت کی ہے اسے ابو ربیع بن سبا کی طرف منصوب کیا ہے کہ انہوں نے شفاء الصدور میں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں عراج کا ابتدائی حصہ ذکر کیا اور پھر اس کے اندر حضور نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہ میرے رب کی طرف میرے ساتھی تھے میرے ہمرکاب تھے حتی کہ وہ ایک مقام پر پہنچے پھر وہاں ٹھہر گئے میں نے کہا یا جبرائیل اے جبرائیل کہ ایسے مقام پر ایک دوست دوسرے دوست کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے انہوں نے کہا اگر میں اس سے آگے بڑھوں تو میں نور سے جل جاؤں اللہ اکبر یہیں سے اندازہ کر لو کہ مقام بشر مقام نور سے آگے ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک تو بشر اور نور دونوں کے آل ورفہ مقام پر ہیں نور نبوت ہے اور پیش کر بشر ہے دیکھیں نا ملائکہ نور ہیں اللہ تعالیٰ نے جو صرف نور تھا اس کو آدم کو سجدہ کرایا نا بشر تھے آدم تو آدم بشر بھی تھے اور نور نبوت سے بھی سرفراز تھے اور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں وہ نور تھا جس سے آگے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا تھا تو کیوں نہ آدم کی شان ہوتی کیوں آدم علیہ السلام کی شان نہ ہوتی کہ جس کی اولاد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا تھا کیوں نہ ہوتی اس لئے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا جب میں اسے بنا دوں اور جب اس میں اپنی روپ فونک دوں فقعو لہو تو اس کے آگے سجدے میں گر جانا تو فسجد الملائکہ اس کے آگے سجدے میں گر گئے سب کے سب سارے کے سارے کلہم اجمعون سب کے سب سارے کے سارے گر گئے لیکن وہ جس نے انکار کیا وہ جہنم میں جانے کا حق دار ہوا تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا کہ بشر اور نور کا پیکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صرف نور ہے جبرائیل اس سے بہت عالی ورفہ مقام ہے کہ جبرائیل کہتے ہیں میں آگے نہیں جا سکتا میرے مدنی میں نور سے جل جاؤ نور ہوں اور نور سے جل جاؤ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی جن بنے ہیں آگ سے اور آگ میں کیسے جلیں گے ارے آگ ان کی سرشت ہے وہ آگ آگ نہیں ہے جیسے ہم مٹی ہماری سرشت ہے ہم مٹی مٹی نہیں ہے ہم مٹی تو نہیں ہے نا ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں وہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں وہ آگ آگ نہیں ہیں صرف تو اسی طرح نور سے جل جاؤں حضور نے فرمایا اے جبرائیل تمہاری کوئی حاجت ہے رحمت للعالمین کا مقام دیکھتے ہو یہاں بھی اپنے دوست سے پوچھتے ہیں جبرائیل میں آگے جا رہا ہوں اس مقام پر جا رہا ہوں جان تو جا نہیں سکتا جان تو کبھی گیا نہیں مجھے بتا تو صحیح تیری کوئی حاجت ہے وہاں پر بھی میرے بدنی کی رحمت جوش میں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اسی لئے تو میرے پاک پروردگار نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجائے اچھا اس کے آگے کا سفر جو ہے پھر کبھی بتاؤں گا اچھا ایک اور روایت بھی پیش کر دیتا ہوں اس زمن میں جو آتی ہے تاکہ پھر مسئلہ جو ہے وہ واضح ہو جائے تو ایک اور روایت جو اس زمن میں آتی ہے اس میں حضور فرماتے ہیں آپ نے فرمایا میں آگے بڑھا اور حضرت جبرائیل میرے پیچھے تھے حتیٰ کہ وہ مجھے سونے سے بنے ہوئے بچھونے کے ہجاب تک لے گئے انہوں نے ہجاب کو حرکت دی تو کہا گیا یہ کون ہیں انہوں نے کہا میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ محمد مصطفیٰ ہیں فرشتے نے اللہ اکبر کہا پس اپنا ہاتھ پر دے کے نیچے سے نکالا اور مجھے اٹھا کر پلک جھپکنے سے بھی زیادہ جلدی سے اپنے سامنے رکھ دیا اللہ اکبر تو یہ ایک اور روایت ہے جس کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں رہ گئے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے گئے اللہ اکبر اللہ اکبر مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تم بیان کر سکتے ہو نہ میں بیان کر سکتا ہوں مقام محمد مصطفیٰ صرف میرا رب جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا اب تو اس میں سے کچھ بتا دیتے ہیں جتنی ہماری اوقات ہیں ورنہ وہ الفاظ ہی کدھر جس میں مقام محمد مصطفیٰ بیان ہو اور افسوس ہے ان لوگوں پر جو حضور کے علم پر بات کرتے ہیں اس پر بازابتہ ایک درس دے چکا ہوں وہ حدیثیں پھر پلٹا کے لاؤں گا اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی تاکہ پھر بات واضح ہو جائے کیونکہ وہ ایک چھوٹی سی بات تھی پوری کہانی میں سے تو انشاءاللہ پھر پوری کہانی کے ساتھ پورے قصے کے ساتھ پوری تفصیل کے ساتھ پھر وہ جب بات ہوگی نا تو پھر اس میں مزہ آئے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ میراج کا سفر ایسا خوبصورت سفر ہے کہ کوئی زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی کوئی ذہن اس کو اپنے اندر سما نہیں سکتا کوئی آنکھ اس کو اپنے اندر سما نہیں سکتی بس چھا رہا تھا بیری پر جو چھا رہا تھا میرے رب نے قرآن میں یہ کہا کہ چھا رہا تھا جو بیری پر چھا رہا تھا یعنی جو چھا رہا تھا اسے ہم بیان کر بھی دیں تو تمہاری سمجھوں سے بالاتر ہے تو بس تم اتنا سمجھو کہ چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا تم بس اس میں غرق رہو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ